نیوز ہیڈ کے ناظرین اسلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش شام دید دوستو آج جو خبر آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ترکی کے صدر طیب اردوان کے حوالے سے ہے ہر کام کشتیاں جلا کر کرتا ہوں اردوان ڈٹ گئے خبر کو تفصیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل نیوز ہیڈ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں دوستو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے واضح اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ ایجن اور بحیرہ اسوت میں جو کچھ بھی اس کا ہے وہ ضرور لے گا اور اپنے حقوق کا دفاع کرے گا جو کچھ ہمارا ہے ہم اس حوالے سے کوئی ریایت نہیں برتیں گے ترک خبر رسان ایجنسی انادولو کے مطابق رجب طیب اردوان نے مشرقی ترکی کے شہر موس میں لڑی جانے والی منک ریزٹ کی نائن فور نائنویں سالگیرہ کے موقع پر منکتہ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ترکی کا کسی بھی دوسرے ملک کی سرزمین خود مختاری یا مفادہ سے کوئی لینہ دینا نہیں لیکن جو کچھ ہمارا ہے ہم اس حوالے سے کوئی ریایت نہیں برتیں گے دوستو اردوان نے یونان کے ساتھ سمندری علاقے اور توانائی کے وسائل کے سلسلے میں ترکی کے حقوق کے بارے میں تنازات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترکی پر کسی سے درخواست کرتا ہے کہ وہ ایسے غلط قدم اٹھانے سے غریز کرے جو تباہی کا سبب بنے انہوں نے مزید کہا کہ آج بھی بعض نیتینی ورسہ کے ناہل افراد یورپیوں کی حمایات پر اعتماد کرتے ہوئے ناانصافی اور کذاکی حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تاریخ سے سبق سیکھنے میں ناکام رہے ہیں انہوں نے یہ تفسرہ ترکی کے بہیرہ اسود میں قدرتی گیس کی بڑی دریافت اور یوران کے ساتھ مشرق بہیرہ روم میں جاری تنازع کے تناظر میں کیا یاد رہے کہ اردوان نے گزشتہ جمعے کے روز اعلان کیا تھا کہ ترکی بہیرہ اسود کے سائل سے 20 جولائی سے خودائی کرنے والے ان کے بحری جہاز فاتح نے بعد قدرتی گیس کے تین سو بیس بلین مکب زخائر تلاش کر لیے ہیں یاد رہے کہ اردوان نے گزشتہ جمعے کے روز اعلان کیا تھا کہ ترکی نے بہیرہ اسود کے سائل سے 20 جولائی سے خودائی کرنے والے ان کے بحری جہاز فاتح نے بعد قدرتی گیس کے 320 بلین مکب زخائر تلاش کر لیے ہیں دوستو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ ترکی کے حوالے سے ملتے ہیں نئی خبر کے ساتھ نئی ڈیٹیل کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں